اگر دان دینے والے ہیں تو ان پر قبضہ کرنے والے بھی لوگ ساتھ میں موجود ہیں لیکن قبضہ کرنے والوں کو نہ تو جن دینے والے کا گھر اور نہ ہی انتیم ستان کا پتہ جلتا ہے وہ تو اس پر بھی اپنی دعویداری پیسو خاتر بنانی شروع کر دیتے ہیں ایسا ہی ماملہ جلا گرداسپور کے بٹالا کے گرونانا کالونی میں تھے دو سو سال پرانی جگہ میں دیکھنے کو ملا یہاں پر ایک پراشین شیف مندر اور شمچان گھاٹ ہے عدالت میں لگ بگ 20 سال تک کیس چلا اور کیس عدالت میں ہارنے کے بعد بھی دعویدار کہلانے والا ویکتی کامریڈ ہنسا سنگھ نیواسی بٹالا کا ہی رہنے والا ہے جس نے ہمت نہیں چھوڑی اور اب دو سو سال پرانی جگہ جو دان میں دی گئی تھی اس کے کسی جالندھر میں رہتے رشتدار کو مندر کے بھکتوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جس کے چلتے آج شیف مندر صدار سبھا بٹالا کی طرف سے ایک پریس وارتہ گرو نانا کالونی مندر میں کی گئی جانکاری دیتے شیف مندر صدار سبھا میں میمبروں نے بتایا کہ جس ستان پر پراشین شیف مندر ہے وہ دو سو سال پرانا ہے اور مان جوگ عدالت سویل کی طرف سے زمین کا کیس بھی مندر کمیٹی کے حق میں ہوا ہے اور مندر کمیٹی کا اس زمین پر قبضہ ہے اور اس زمین پر شیف مندر کے علاوہ شمشان گھاٹ شادتو اور تپسوی سنتوں کی سمادھی بھی بنی ہوئی ہیں اس کے علاوہ کچھ شرارتی انصروں کی طرف سے جھوٹے جالی کاغذت تیار کر کے زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اب پچھلے کچھ سمیسے پھر ہنسا سنگھ نیلم کماری کے ساتھ مل کر مندر کو توڑنے کی ساجشیں بنا رہے ہیں اور مندر کمیٹی کو دھمکیا دے رہے ہیں کہ مندر توڑ کر قبضہ کرنا ہے جس قارن بھکتوں میں بھاری روش ہو رہا ہے اور اس زمین سممندی اچھ ادھکاریوں کو شکایتیں بھی دی گئی ہیں اور زمین سممندی کچھ کیس وچار دین ہیں اس مندر میں ہر سال جاگرن اور پرجاپت برادری کی میل بھی لگتی ہے شیف مندر صدار صبح اور پرجاپتی برادری نے کہا کہ اگر پرشاسن نے ہنسا سنگھ اور نیلم کماری کے خلاف قانونی کارواہی نہیں کی تو سممندر کمیٹی اور پرجاپتی برادری دھارمک سنستاؤں کو ساتھ میں لے کر پرشاسن خلاف روش دھرنا پردشن کرے گی جس کا ذمہ دار پرشاسن خود ہوگا جانگاری دیتے ہیں ہنسا سنگھ نے بتایا کہ اس کے پاس زمین کی سن 1994 کی رجسٹری جمع بندی اور ضروری کاغذات ہیں جس میں وہ مندر اور شمچان گھاٹ کی جگہ کا مالک ہے اس جگہ پر پہلے گرو دوارہ صاحب تھا پھر ان کے دوارہ دھرمشالہ بنائی گئی اور اب پراشین شیف مندر اور اپنی پرجاپتی برادری کی جگہ بتا کر اس کے مالک بننا چاہتے ہیں پرائیم نیوز 24 کے لیے گوداس پرسی جاتندر کنڈل کی ریپورٹ مندر دار سبا دا چیئرمین ہوں دے ناتے یہ جگہ سارا مندر اور مڑیاں دیا پرچین مندر بنیا ہے اور ہنسا سنگھ کامریڈ پچھلے لمحے سمیتوں یہ جگہ دا مان جو کوڑ دے وچھ بھی کیے چلیا گیڑا کیوں لوور کوڑ تو لے کے شیشن کوڑ تک ہار چکا ہوا اور یہ خون کی کاریاں وہاں ہنسا سنگھ کامریڈ کیونکہ یہ دن آتھ کوچھ نہیں آیا یہ جلندہ دیا کہ پارٹی یا نیلم کماری تے اوڈا پتی شوک کمار انہوں نے انگل دے کے انہوں نے اپنے اشارے تے چلاؤں دیا کہ تاڑی جگہ تاڑی پورخانے دان کیتی ہے پر انہوں نے پورخانے دان نہیں کیتی ہے گی تو جیڑی ایک چیز دان کیتی جاندی ہے یہ کیتی بھی ہوئے ابل دے کیتی نہیں آگی انہوں نے پورخانے نہیں کیتی ہے گی یہ کیتی بھی ہوئے پر وہ دان دی جیڑی گتی ہو ایچی جیڑی واپسری لیا سے دے کیونکہ یہ ترمت ستانے ہاں مندر ہاں پبلک پلیس ہاں نا جگہ ساڈی ہے تو نا اونا دی ہے یہ پبلک جگہ ساڈی ہے ایڈی سی صاحب نے کتی اسی ایڈی سی صاحب نے کتی اسی شکیاد ہے بقیدہ انہوں نے نورس میں پوری گالیاں دی گئی چی ایڈی سی صاحب نے اپا اپلیکیشن دے چکے ہیں تو وہ جیڑی ساڈا جیڑا کیس ہے جیڑی گردوریاں ہاں ساتھیں گے دے نا دے کو بول دیا کو بڑیاں موٹیاں ہون گیا کیونکہ اہی ایک دو سال تو پہلا ویڈا نا اپلیکیشن دے چکے ہیں پر انہوں نے گردوریاں کینسل نہیں کیتیاں گیا پوند بارہ آپا تسیل دار صاحب نے ملکہ اپنا لائر کار کے انہوں نے کیس لیا واہا نایب تسیل دارتے کو وہ بھی تریق ساہوں پہیا ہے وہ جیڑا کیس آب چار دی نا تیسی پرشاہشن کے ہوں مانگ کرنے کیونکہ تر مرتی جگہ واہ تیریاں جیڑیاں کیتیاں گردوریاں وہ کینسل کیتیاں گیا کیونکہ لوگر کوڑ چوڑ 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 چکا پر انہوں نے سانی صاحب کو دولاکھ گرانٹ لائے کے انہوں نے دیری آو مزار ترمشالہ بناتی وہ ترمشالہ بھی جدو پرچا ہے تو یہ چوکے لائے اپنے آپ میں نہیں کہہ نوک تاڑے کو کوئی پروف ہے گا اپنے اس جگہ دا پروف ہے گے نہیں کیسے سارے کیسے درائی کے نا خاندی کا لکا دیا نہیں تاڑے کو پروف ہے گا اس جگہ دا بھی ہاں گردوریاں جی جیڑی مال کی اندیاں کب جا بھی ہندہ یہ جمع بندیاں جی وہ گردوریاں یہ جمع بندیاں پر جسٹیاں میری جیڑی شویر داس چرانو میں انہوں کرائی ہے وہ دوں پہلا ایتھے کوئی انہوں نے لے دینی سی وہ جیڑا ایک مندر دا دیا پر چین مندر کہیں دیا وہ ناز ہیں دے جیڑی انہوں نے کب جا کیتا ہے اچھا وہ کہہ رہے کہ کورٹ سے تجھیں کیس آر چکے ہو ہوگی اس لیے دے نہیں نہیں سارا وہ کیس پہ چھے ہویا پہ انہوں نے جدہوں بیکھیا پہ کچھ نہیں ہے انہوں نے چھوٹھی چھتھی لائے ہی ہو جیڑی چھتھی ہے وہ کورٹ چاند کے سابتکار میں انہوں نے لائے ہوئے وہ آئے نہیں ہوتے کوٹ نے پھر اتنا اپیل کیتی ہی سیشن کوٹ دے سیشن کوٹ نے سیشن کوٹ نے سیشن کیتا انہوں نے کہا تو ہی جاو جا کے دعوی کرو یہ دکھلاو سباندھ تیر انہ اللہ کے کوٹ دی منجوری لے کے سار مننو کیا تیری وہ کہہ رہے ہیں کہ دو جڑی ہیں پہنا سمیتری دیوی دے دو جی جڑی ہے مایا دیوی انہوں نے بجولگاں نے دان کی تھی جگہ ہے انہوں نے کسی میں دان نہیں کی تھی وہ بیان دے گئی یہ سمیتری دیوی کوٹ میں چھایا آمیر ماکوانا شیب چین مندر دے وچ کھڑے ہیں اور اے مندر دو سو سال پرانا مندر ہے اور اے دے سجے پاس سے شمشان کاٹ ہے جتھے کہ جدوں میں کوئی کہتی ڈیتھن دی ہے وہ آکے تھے یہ باڑی کرمیٹ کر دے سی اور میام اللہ بلکہ ادھا بٹالہ جڑا گئے اے سے مندر دے نال جڑیا گیا ہے اور پشلے ازادی تو بات خاص کر کے اے اس مندر دے وچے ہر سال میلا لگ دا سی اور اسنو مینٹین کر دیا ہوں ہیں کل بھی یہ تھے ماتا جیدہ جگراتا جڑا ہے وہ ہیا ہے اور بٹالہ دی جنتا جڑی ہے اس مندر دے نال بہت زیادہ جڑی ہے انہیں یہ اموشنز انہیں یہ جڑیاں نے کہ پشلے کچھ سمیتوں کچھ انٹی شوشل تاکتہ جڑیاں ہیں وہ کوشش کر رہی ہیں کہ مندر جڑا ہے اور اے جڑے دے نال جگہ ہے وہ دے تے نیا جڑا ہے وہ کبجہ کیتا جائے اور اسی خاص کر کے پریس نویں اور اوہ دے نال جو وہ ایڈمنسٹریشن ہے اسی لیکن جس طرح کے میں پہلے دے جو بھی لوگ اے نجاز کا بیا کرنے والے اے دے وچ انٹریسٹر آخرینے انہیں لوگ انہوں ایڈمنسٹریشن تو کڑی جڑی ہے وہ سجاہ دینی چاہیے تاں کہ جڑا بٹھا لے دا انوائرمنٹا خاص کر کے جڑیاں اے دے چہر برہار ہی جڑی انوائر ہو جائے وہ سکھار کر کے جمبہ برہار ہی جڑی ہے انہیں یہ تھیرینی جگہ ہے وہ پوجہ کر دے ہیں ماتا جی دا مندر ہے سراہ بنی ہوئی ہے سو کوئی نہیں چاندے کہ کوئی ایسی سیچویشن آئے جدے نال کہ کوئی کلیش ہوئے اور بٹھا لے دا محول جڑا ہے وہ خراب ہوئے کون لوگ نے وہ جڑے اے دے بیچے جیدہ جڑا ہے اتنے دا جو کامریٹ ہے وہ دا گانسپورے دا کامریٹ جڑا ہے وہ دا جیدہ قصور ہے وہ ہی کوئی جلندر دی ایک پارٹی ہے انہوں انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ تجھے آؤ اے تو اڈی بزورگانے جگہ دان کیتی ہے تو ہی اے تو اڈی جگہ ہی ہے جدہوں کوئی جگہ دان کیتی جندی ہے انہوں اپنے ریسیل نہیں کر سکتے سویس کر کے جے جلندر دی جڑی پارٹی ہے یہ کامریٹ جو ہے گانسپورے ہلا انسا سنگھ اور خاص کر کے جڑا انسا سنگھ یہ پچھلے کامی سالہ تو بٹھا لے رہا جڑا انوارمنٹ خراب کر رہا ہے اور اس ہی انہوں بچا رہے ہیں اور بچاویں گے کبکہ سنو اڈمنسٹیشن تے پورا بشواز ہے کہ وہ دیلیور دا جسٹس جسٹس پورا بچی چی شکتا